مطالعہ میں انہماق کا ایک انگریز کا سبق اموز واقعہ آپ کی سماعتوں کے نظر علامہ شبلی رحمت العالی نے لکھا ہے کہ ہم دونوں شبلی اور ارنلڈ جہاز میں سفر کر رہے تھے یکم مئی کی صبح کو میں سو کر اٹھا تو ایک ہم سفر نے کہا کہ جہاز کا انجن ٹھوٹ گیا ہے میں نے دیکھا تو واقعی کے اپتان اور جہاز کے ملازم گبرائے پھر رہے تھے اور اس کی درستی کی تدبیرے کر رہے تھے انجن بلکل بیکار ہو گیا تھا اور جہاز نہایت آہستہ آہستہ ہوا کے سہارے چل رہا تھا میں سخت گبرائے نہایت ناغوار خیالات دل میں آنے لگے اس استراب میں اور کیا کر سکتا تھا دورتا ہوا مسٹر آنٹ کے پاس گیا وہ اس وقت نہایت اتمنان کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کچھ خبر بھی ہے فرمایا ہاں انجن ٹھوٹ کیا ہے میں نے کہا آپ کو استراب نہیں بلا یہ کتاب دیکھنے کا موقع ہے فرمایا کہ اگر جہاز کو برباد ہی ہونا ہے تو یہ تھوڑا سا وقت اور بھی قدر کے قابل ہے اور ایسے قابل قدر وقت کو رائے گاہ کرنا بے عقلی ہے ان کے استقلال اور جرت سے مجھے اتمنان ہوا آٹھ گھنٹے بعد انجن درست ہوا اور جہاز بدستور چلنے لگا